آج میں آرجب جین نوتن جین جوارا لکھت ایک فریاد لے کر آیا ہوں ارے اوہ ماسہار کرنے والوں ذرا سوچو اس جنم کو ختم کر کے اگلے جنم میں جانا ہی ہوگا اس بات میں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے اپنے من میں یہ بیٹھا لیا ہے کہ آپ کو تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے میری بات کڑوی ضرور ہے پر غلط نہیں اس بات پر گوھر فرمائیں کہ مرنے سے پہلے جو آپ نے اپنے پیارے شریر کو ماس کا پوشڑ کر آیا تھا وہ یہی کا یہی پڑا رہ جائے گا پر جو بھاو آپ نے ماس کا بھکشن کرتے ہوئے کرے وہ بھاو آپ کی آتما نے کیے تھے اور اس بھاو کے بدلے میں آپ کا اگلا شریر گائے بکری آدھی کا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے انسان کے شریر میں رہ کر جو ماس کا بھکشن کیا تھا وہ اس انسار میں ہر آتما کو چکانا پڑتا ہے تو اب آپ کسی جانور کے شریر کو دھارن کرتے ہیں آپ نے جو پچھلے جنم میں دوسرے جانور کا ماس کھایا تھا وہ آپ کے لیے کتل کھانوں میں کاتے جا رہے تھے اور جو درد تڑپن ان کو جہلنی پڑی تھی وہی درد اور تڑپن آپ کو بھی جہلنی پڑے گی انسان کے شریر میں رہ کر اگر یہ سوچتے ہیں کہ کل کس نے دیکھا ہے جو ہوگا کل پر چھوڑو تو ہم وہی انسان ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے بیٹا ادھر مت جانا ادھر کھائی ہے گر جاؤگے لیکن بیٹا ڈھیٹ ہے نئی مانتا اور جاتا ہے اور اس کھائی میں گر جاتا ہے ایسے ہی ایک ڈھیٹ انسان نئی مانتا اور سواد کے وشیبوت ہو کر کھاتا کھاتا چلا جاتا ہے پر بہت کشت ہوتا ہے جب پاپ کا فل بھوگنا پڑتا ہے لیکھے کا نوتنجن